حجرات میں صحابہ اقلاب کو کہا گیا اولائکہ ہم الراشدون چونکہ اس دور میں جو خلیفہ بنے وہ سب کے سب صحابہ میں سے صحابہ میں سے بھی چوٹی کے صحابہ حضرت ابو بکر حضرت عمر حضرت عثمان حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ مجمعید لہذا کیونکہ صحابہ جو ہے اولائکہ ہم الراشدون یہ سرٹیفیکیٹ اللہ نے ان کو دیا ہے تو یہ خلفاء الراشدون ہے یہ وہ ہے کہ جو نہایت سیدھے راستے پر اور ہدایت یافتہ بہدیین ہیں فرمایا تمسکو بہا میری اور میرے خلفاء الراشدین کی سنت کو مضبوطی سے پکڑ لو وَعَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِسْ اور یہ ان کے ہاں محاورہ تھا کسی چیز کو یہ کچلی ہے ہماری دانت جو نوکدار ہوتے ان کچلیوں سے پکڑ لو پکڑ لو ان کو کچلیوں کے ساتھ نبالو ان کو کچلیوں کے اندر یعنی سنت میری اور سنت میرے خلفاء راشدین البہدیین کی یہ خلافت راشدہ جو ہے یا یوں کہیے کہ خلافت علا بن حاج النبوت کا پہلا دور میں نے ارس کیا ہے ابھی حدیث آپ کو سنا چکا دو دور ہیں اس کے کے جو آئیں گے ایک آ چکا ایک آئے گا لیکن یہ کہ اس کا ایک معاملہ خاص ہے کہ جس کی بنا پر خلافت راشدہ کا نقشہ دنیا میں اب کبھی دوبارہ نہیں آ سکتا آپ لوگوں میں سے بعض ازراز شاید اسے میری یاس پسندی اور بائوسی کی طبیعت اور پیسی مزم وغیرہ پر معمول کریں نہیں ایسی بات نہیں یہ میں نے کوئی پچیس سال پہلے جب ایک دفعہ کہا تھا تو ہمارے ہاں کے ایک مشہور صحافی نے جو افروضہ نکالتے تھے ایک بڑا سا پوستر شائع کر کے لاہور میں شائع کر دیا تھا اپنے پرچے کے اشتہار کے طور پر کیونکہ اس میں مجھ پر تنخید تھی کہ ڈاکٹر اسراد نے یہ کہا ہے کہ خلافت راشدہ کا نظام دنیا میں دوبارہ قائم نہیں ہو سکتا اس کی بات کیا ہے اس کو آپ سمجھ لیجئے نمبر ایک خلافت راشدہ یا خلافت علام الحاج النبوہ کا پہلا دور نبوت کا زمیمہ تھا جڑا ہوا زمیمہ ایک کتاب ہے اس کے زمیمے ہیں یہ اب نہ نبوت دوبارہ آئے گی نہ نبوت کا زمیمہ دوبارہ آئے گی اس کا مطلب کیا ہے نمبر دو جو تذکیہ صحابہ اکرام کا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر دیا تھا اب اس کا کوئی تصور ممکن نہیں دل سے ہر آرزو نکل گئی سوائے اللہ کی نزا کے اور آخرت کی فلا کے نہ ذاتی اقتدار چاہیے نہ مال چاہیے نہ دولت چاہیے نہ شورت چاہیے نہ ناموری چاہیے کچھ نہیں چاہیے سوائے اللہ کی نزا کے ایسا تذکیہ کیا اب دوبارہ ممکن ہے کہ ابو بکر اور عمر اور عثماندر علی جیسے مذکہ مصفہ قلب والے لوگ مذکہ نفس والے لوگ مجلہ ارواح والے لوگ کیا دوبارہ آ سکتے ہیں نمبر تین ان صحابہ میں درجہ بندی تھی سب سے اوپر عشرہ مبشرہ جن میں پھر چار سب سے پہلے آئیں گے اب ابو بکر اور عثماندر علی پھر یہ آپ جمعوں کی خطبہ میں سنتے ہوئے دس عشرہ مبشرہ میں سے چار تو خلفائیں ان میں سے ایک ایک کا نام لے کر جو ہے وہ ترضی کی جاتی ہے رضی اللہ عنہ کہا جاتا ہے عشرہ مبشرہ میں سے باقی چھے یہ دس ہیں ٹاپ کے ایک سیڑ نیچے اترئے اب وہ تین سو تین رہ گئے نہ دستوں نکل گئے یہ ہیں اصحابِ بدر اس سے نیچے آئیے یہ چودہ سو یا اٹھارہ سو ہیں اصحابِ بیعتِ رزوان اور نیچے آئیے اب وہ ہے کہ جو فتح مرکہ سے قبل ہی مان لے آئے اور نیچے جائیے بلکل بیس پر چلے گئے یہ وہ لوگ ہیں جو فتح مرکہ کے بعد ہی مان لائے لا يستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولائک اعصم درجتا من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا وکلن وعد اللہ الحسنہ جو فتح سے پہلے جنہوں نے جہاد کیا جان اور مال لگائی ہے اللہ کے راہ میں وہ ان کے برابر نہیں ہے جو بعد میں جنہوں نے کیا وہ درجہ بلند ملا جن کو مل گیا اب فتح کے بعد تو وہ درجہ اب نہیں ہے جس نے بھی نیک نیتی سے کیا ہے کام اس قادر اللہ کے پاس ہے سب کے ساتھ اللہ کا اچھا وعدہ ہے لیکن درجہ بلندی ہے وہ جو فارسی میں کہتے ہیں اگر حفظ مراتب نہ کنی زندیقی اگر مرتبوں کا لحاظ نہیں رکھو گے کہ کسی کا کیا رتبہ ہے کسی کا کیا رتبہ ہے کسی کا کیا رتبہ ہے اگر حفظ مراتب نہ کنی زندیقی زندیق ہو جاؤ گے مرتد ہو جاؤ گے چوتھی بات وہ ایک قبائلی معاشرہ تھا قبائلی معاشرے میں جو مشورہ ہے عمرہم شورہ بینہم کا تقاضہ اس سے پورا ہو جاتا تھا کہ قبائل کے سردار بیٹھ جائیں جمع ہو جائیں مشورہ کریں یا بڑے قبیلوں میں کلینز ہوتے تھے گھرانے جیسے ہمارے ہیں وٹو قبیلہ ہے انہیں وٹو وہ جو ہیں مانے کا ہیں لالے کا ہیں یہ اسی ٹرائب ایک وٹو ٹرائب کے یہ کلینز ہیں جیسے قریش بڑا قبیلہ تھا بنو حاشم بنو میا بنو عدی بنو تیم یہ اس کے کلینز تھے تو مختلف کلینز کے سربراہ جمع ہوئے مشورہ ہو گیا یہی کافی تھا مشورے کے لیے ایک ایک آدمی سے رائے پوچھنا بیکار ایکسرسائز ان یوٹیلٹی بیکار کیونکہ اپنے قبیلے کے سردار کے خلال تو جائے نہیں سکتا قبائلی نظام ہیں لہٰذا وہ جو ایک زیادہ براؤڈ چاہیے مشورے کے لیے اس کی ضرورت نہیں تھی یہ چار صفات ہیں کہ جو اب دوبارہ دنیا میں نہیں آئیں گے اب زمانہ آگے نکل گیا ہے قبائلی نہیں ہے اب اب تربیت اور تسکیہ کہ وہ میار جو صحابہ اکرام کہتا ہے ناممکن ہے اب وہ درجہ بندی ہمارے ماہ بین کون کرے گا اور پھر جو قبائلی معاشرہ ہے اور یہ زمیمہ تھا ان خلفاء کو تو وہ زمین ملی تھی جس نے تیار کیا تھا محمد رشداللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو نبوت کا زمیمہ تھا تو نبوت آئے گی نہ زمیمہ آئے گا خلافتِ راشدہ کا ایکزیکٹ ریپلیکا یہ خلافتِ راشدہ جو ہے تیس سال رہی ہے اور حدیث میں بھی یہی ہے سلاسون آمان تیس سال البتہ ایک بات نوٹ کر دیجئے ایک حدیث میں جو صحیح حدیث سے آیا ہے کہ بارہ خلفاء ہوں گے اس کی پھر دو تعبیریں ہیں ایک اہلِ تشیع کرتے ہیں اپنے بارہ امام جو حضرتِ علی کی نسل سے کہتے ہیں وہ ہیں حضرتِ فاطمہ کی نسل سے ہیں رضی اللہ تعالی عنہا حقیقت میں تو نسل باپ سے چلتی ہے تو حضرتِ علی کی نسل سے خود حضرتِ علی اس لئے ابو طالب کو کہتے ہیں وہ ابو الائیمہ تمام اماموں کے باپ حضرت علی حضرتِ حسن حضرتِ حسین حضرتِ حسین ابن علی زین العابدین حضرتِ محمد باقر حضرتِ جعفرِ صادق وغیرہ وغیرہ باروے امام ان کے مہدی ہیں جو غائب ہیں چھپے ہوئے ہیں ایک وقت میں ظاہر ہوگی اہلِ سنت کے نزدیک ان سے مراد ہیں بارہ جو لوگ پہلے تو پانچ ہم جانتے ہی ہیں ابو بکر عمر عثمان علی اور حسن رضی اللہ اس کے بعد جو بھی ان میں اچھے لوگ آئے ہیں عمر بن عبدالعزیز آئے ہیں میرے نزدیک ان کے اندر عبدالبلک بن مروان بھی شامل ہیں بہت اچھے اچھے بادشاہ بھی آئے ہیں سارے کے سارے جو ہیں وہ یزیدی یا جنہیں ہمارے ہاں لوگ پلیدی کہہ دیتے ہیں ایسے تو نہیں تھے اور یہ کہ پھر باروے اور آخری اور حضور نے فرمایا کل لہم من قریش لیکن جہاں تک ان بارہ اماموں کا تعلق ہے انہیں تو حکومت کبھی ملی نہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں کی حکومت بھی پورے عالم اسلام پر قائم نہیں ہو سکی اس لیے شاہ علی اللہ دہلوے کہتے ہیں کہ وہ اپنی ذات میں تو خلیفہ راشد ہیں لیکن ان کی خلافت منعقید نہیں ہو سکی اس لیے کہ عالم اسلام ان پورے چار سالوں کے دوران تخصیم رہا نہ مصر حضرت علی کے انڈر تھا اور نہ شام حضرت علی کے انڈر تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو حضرت کے بعد حضرت حسن کا کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا اور انہوں نے خود دست برداری اختیار کروی حضرت حسین شہید ہو گئے